بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی میری یہ ویڈیو زیراکس اٹھاون پچپین فوٹو کاپئر مشین کے بارے میں ہے کہ جب آپ پرنٹ دیتے ہیں اور وہ پرنٹ کٹ رہا ہوتا ہے صحیح پرنٹ نہیں آرہا تو اس کے لئے ایک سکینر کی ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ ریجسٹریشن آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے مشین میں آپ نے لاغن ہونا ہے ہیش سٹار ہیش اور یہ سٹاپ یہ ایک ساتھ پریس کرنے ہیں یہاں پہ مشین کوڈ مانگے گی کوڈ لکھنے آپ نے سکس سیون ایٹ نائن سکس سیون ایٹ نائن لکھ کے آپ نے انٹر پہ پریس کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ ایڈجسمنٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ ڈی سی سکھ زیرہ فور آئی او ٹی ریجسٹریشن اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ڈی سی سکھ زیرہ نائن ڈاکومنٹ گلاس ریجسٹریشن اور اس طرح لیم پروفائل ایڈجسمنٹ اور ڈاکومنٹ فیڈر ریجسٹریشن یہ جو ہے اس کی ریجسٹریشن سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کریں سٹارٹ کے بٹن پہ پریس کریں تو اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو پہ کلک کر کے سٹارٹ پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہ اوپن ہونا چاہیے اس طرح سے اس کا اس کا کور آپ نے اوپن رکھنا ہے اور اس کے بعد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لیم پروفائل والا اس پہ کلک کر کے اس دفعہ بھی سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ تھر نمبر والا پہ کلک کرنا ہے اس کو بند کریں دو پیج آپ نے یہاں پہ رکھنے ہیں ایک اے فور سائز کا اور ایک لیگل سائز کا اور اس کو بھی سٹارٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی بھی ریجسٹریشن کر لینی ہے یہ ڈاکومنٹ فیڈر ریجسٹریشن کا ایک یہ علاقہ سے بھی ہوتا ہے یہاں پہ صرف یہ دیکھیں ڈاکومنٹ فیڈر ریجسٹریشن اس پہ کلک کریں گے تو وہی طریقہ ہے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں بھی پیج رکھنے آپ نے دو سائز کے اور ریجسٹریشن کر لینی ہے اس کے بعد کلوز آٹ کر دیں ری سیٹ کاؤنٹر پہ کلک کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ایکزٹ اینڈ ری بوٹ پہ کلک کر دینا ہے اور مشین کو ری سٹارٹ کر رہنا ہے تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ٹینکیو